یہ آدمی اپنے آپ کو مسیحہ بتاتا ہے نگینہ میں چندر شکر پر فائر ہوئی اکاشانند یہ آدمی کہتا ہے کہ میں سڑک پہ اتروں گا اپنے سماج کے لئے آندولن کرتا ہے، جھگڑتا ہے، لڑتا ہے ہمارے یواساتھیوں کو لے کے پہنچ جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یواساتھیوں پہ مقدمے ہوتے ہیں ریلی میں چندر شکر پر جم کر برسے اکاشانند کسی طرح اگر انڈی ایلائنز میں گھس گئے تو بھائی اپنی ایک سیٹ نکال لے گے بیچارہ گھبراتا ہے کہ اپنے آپ لڑنا پڑ جائے تو زمانہ چپ ہو جائے گی گستے میں کیوں آئے آکاشانند پرانتو ساتھیوں بیچارے کی قسمت اتنی خراب کہ انڈی ایلائنز میں ہو کے بھی بیچارہ بے گھر گھوم رہا ہے پوچھ رہا ہے کہ سالہ کوئی ایک سیٹ تو دینے بھائی اب اپنی خود کی پارٹی سے لڑنا پڑ رہا ہے بسپا کے اترادھکاری اور نیشنل کوڈنیٹر آکا شانند کا ایسا روپ آپ نے پہلے کبھی نہیں دکھا ہوگا آج یوپی میں بسپا کے لوگصبہ چناؤ پچار کی شروعات کرتے ہوئے آکا شانند نے چندر شیخ رازاد کو ہارے ہاتھ ہو لیا نگینہ کی دھرتی پر آکا شانند نے چندر شیخ رازاد کا نام لیے بینا ہی ان کے اوپر ایسے حملے کیے کہ ہر کوئی حیران رہ گیا میں دل سے ہی نہیں بلکہ دماغ سے بھی آپ سے بولوں گا کہ کام لے اس باری دل سے آدمی بھاوک ہو کے بولتا ہے بھاوک ہو کے ایکشن لیتا ہے کبھی لگتا ہے کہ یار میرے سماج کے میرے پریوار کے میرے دوست تیار کے یہاں گھٹنا ہوئی تو میں بھی اس کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جاؤ میں بھی آندولن کروں میں بھی پولیس سے چھگڑوں میں بھی ایس پی اور ڈی ایم سے لڑوں کہ اس کو نیائے ملنا چاہیے ساتھیوں یہ بھی طریقہ ہوتا ہے بڑھ یہ کبھی بی ایس پی کا طریقہ نہیں کبھی بھی بی ایس پی کے لوگ سڑک پہ اُتر کر کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرے ہمارے لوگوں نے ہمیشہ سوچ بوجھ اور دماغ سے کام لیا بہنجی نے ہمیشہ سمجھایا کہ ساتھیوں سڑک پہ اُتر کر جھگڑا کر کر آپ کو آپ کے لوگوں کے لیے نائے نہیں ملے گا آپ کو اپنے سماج کے لوگوں کے بارے میں اور اپنے سماج کو جاگروک کر کے ووٹ ڈال کے اپنے لوگوں کو سرطہ میں بٹھا کر ان لوگوں کے لیے نائے ملے گا ساتھیوں پچھلے کچھ سالوں سے آپ لوگوں کے پیچھ میں ان ویرودھی پارٹیوں نے قسم قسم کے لوگ چھوڑ رکھے اپنام لے کے ان کو بتانا کیا ان کو ہوا دینے کی کوئی ضرورت نہیں پر وہ آپ لوگوں کو کچھ اس طریقے سے بھٹکا رہے ہیں وہ میں کام آپ کے سامنے رکھ دیتا اور آپ کو بولتا ہوں کہ آپ سے بنتی کرتا ہوں کہ ان کے چکروں میں نہ پڑے کیونکہ ایک بار آپ ان کے چکروں میں پھنس گئے تو پھر وہاں سے نکالنا بہت مشکل ہوگا ساتھیوں یہ آدمی اپنے آپ کو مسیحہ بتاتا ہے یہ آدمی کہتا ہے کہ میں سڑک پہ اتروں گا آپ نے سماج کے لیے آندولن کرتا ہے جھگڑتا ہے لڑتا ہے ہمارے یوہ ساتھیوں کو لے کے پہنچ جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے ہمارے یوہ ساتھیوں پہ مقدمے ہوتے اور جیسی مقدمے ہوتے ہیں وہ بیچارے ڈھونٹے پھرتے ہیں کہ بھائی صاحب ہمیں بچاؤ وہ آدمی پھر یہاں سے چھوڑ کے دوسری جگہ بھگ جاتا ہے وہاں پہ اندولن کرتا ہے اور اس کارواں میں ہمارے سوی یوہ ساتھیوں پہ مقدمے دست کڑاتا جا رہا ہے اگر آپ کو ایک بار مقدمہ درج ہوگیا ساتھیوں تو سرکاری نوکری ملنے میں مشکل ہو جائے گی روزگار ملنے میں مشکل ہوگا یہ آپ کو آج گرم کھون نہیں دکھا کے ایموشنل کر کے آپ کو سڑکوں پہ لے جا رہا ہے اور بعد میں پھسا رہا ہے ساتھیوں سڑک پہ لڑ کر آپ کو ووٹ آپ کو آپ کی ساکت آپ کو ستہ میں آنے کا موقع نہیں ملے گا آپ کو اپنے سماج کو جاگروک کر کے اپنے پارٹی کو مضبوط کر کے اس کو ستہ میں لاکر نیائے اور روزگار ملے گا ساتھیوں ایسے نہیں ملتا روزگار ایسے نہیں ملتا نائے ساتھیوں ابھی پچھلے کچھ دنوں میں اس ویکتی نے اپنی پوری جی جان لگا دی کہ وہ انڈی ایلائنس پہ گھس جائے کسی طرح اگر انڈی ایلائنس پہ گھس گئے تو بھائی اپنی ایک سیٹ نکال لیں گے بیچارہ گھبراتا ہے کہ اپنے آپ لڑنا پڑ جائے تو زمانہ چپت ہو جائے گی پرانتو ساتھیوں بیچارے کی قسمت اتنی خراب کہ انڈی ایلائنس میں ہو کے بھی بیچارہ بے گھر گھوم رہا ہے پوچھ رہا ہے کہ سالہ کوئی ایک سیٹ تو دے دے بھائی اب اپنی خود کی پارٹی سے لڑنا پڑ رہا ہے بھائی صاحب آج کل جیتنے کے لیے کیا کیا نہیں کہہ رہے کہ بھائی بسپا کا پرتیاشی بہت کمزور ہے وہ لڑ نہیں پائے گا ہمارے پرتیاشی جی سے میں ایک بار ریکویسٹ کروں کہ یہ سامنے آئے آئیے آپ سارے اب بتائیے ساتھیوں اگر ہمارے پرتیاشی آپ کو کمزور لگ رہے ہیں اگر آپ ہمارے آپ کو ہمارے پرتیاشی کسی بھی طور طریقے سے لگ رہے ہیں کہ وہ آپ کے بیچ میں کھڑے ہو کر آپ کے حاکوں کے لیے نہیں لڑ سکتے تو ساتھیوں آپ یہاں پہ اپنے ہاتھ نہ اٹھائیں پر انتو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پرتیاشی اتنے ہی مضبوط ہے جتنا ہمارا کیڑر اتنے ہی مضبوط ہے جتنا ہمارے کارے کرتا تو آپ سب اپنے ہاتھ اٹھائیں اور بتائیں کہ یہاں پہ سامنے والے کی زمانہ چپ دھونے والی ہے اور یہی پرتیاشی اس کو وہ مو توڑ جواب دینے والے آپ کو بتا دیں کہ نگینہ سیٹ سے پچھلی بار بسپا کی جیت ہوئی تھی لیکن اس بار چندر شکر آزاد وہاں سے چناو لڑ رہی ہے آکاش آنند آج اپنے پرتیاشی سریندر پال سنگھ کے لیے پرچار کرنے پہنچے تھے چندر شکر آزاد پر آکاش آنند کے ادمایانوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ سے اپیل ہے ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولیں ویڈیو کے انت میں آپ سے چھوٹی سے اپیل ساتھی اگر آپ کو The Newsweek کا کام پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم یوں ہی امبیٹ کروادی پترکاریتہ کرتے رہیں تو ہماری آرثیق مدد ضرور کریں آپ اپنی سکرین پر دکھائی دے رہے اس QR کوڈ کو سکین کریں اور Newsweek فاؤنڈیشن کے کھاتے میں اپنی دان کی راشی بھیجیں QR کوڈ کے علاوہ آپ UPI کی ذریعے بھی مدد کر سکتے ہیں آپ ہماری UPI ID Newsweek at the rate Yes Bank پر بھی مدد بھیج سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمارے اکاؤنٹ میں بھی مدد بھیج سکتے ہیں کھاتے کا نام ہے Newsweek فاؤنڈیشن اکاؤنٹ نمبر ہے 0235887 0000640 IFSE کوڈ ہے YESB 0000235 Bank کا نام YESBank ہے اور برانچ ہے نہرو پیلیس ڈیلی آپ ڈونیشن کے ایویز میں انکم ٹیکس میں بھی چھوٹ پا سکتے ہیں ڈونیشن کی رسید پانے کے لیے ٹرانزیکشن کا سکرین شوٹ ہمیں بھیجیں ٹائپ کریں ڈونیشن SPACE UP کا نام اور ہمیں 859579 4224 پر واتس اپ کریں